فیورز آج ہم پڑھیں گے وربل انٹیلیجنٹ ٹیسٹ نمبر 11 امید ہے کہ پچھلے ٹیسٹ آپ کے لئے بہت مفید ثابت ہوئے ہوں گے مزید بھی آپ تیاری کرنے کے لئے ہمارے ساتھ رہیے تاکہ ہم آپ کو مزید انٹیلیجنٹ ٹیسٹ کے بارے میں بتا سکیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے ٹیسٹ کو پہلا ہمارا کوسچن ہے what number comes next in the following series فیورز دیکھیں کہ 13 13 میں آپ نے کتنا پلس کیا 2 ٹھیک ہے میں یہاں سے آپ کو point rook کر دیتا ہوں یعنی آپ نے یہاں پہ کتنا پلس کیا 2 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں 15 میں آپ نے کتنا پلس کیا 2 پھر 17 بن گیا 17 میں آپ نے پلس کیا 2 اس کا مطلب دیکھیں کہ 2 دو جو ہے آپ جمع کر رہے ہیں تو 21 میں بھی آپ نے 2 جب پلس کریں گے تو answer آپ کے پاس کیا آنا چاہیے 23 تو یہی آپ کا D answer ہے next question ہے write the middle letter B کے بعد دیکھیں ہم نے کوئی لفظ نہیں چھوڑا C C کے بعد D D کے بعد E پھر F G H ٹھیک ہے اور H کے بعد کیا آنا چاہیے اوکے یہاں پہ دیکھیں آپ ہم نے دیکھیں پہلے میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ نے normal series دیکھیں چل رہی تھی آپ دیکھیں G H کے بعد آئی آنا چاہیے تھا لیکن آئی تو آپ کے option میں ہے نہیں لیکن normally جب بندہ series کے questions کر رہا ہوتا ہے تو اس میں بندہ اسی طرح series چلتا ہے تو آپ نے ہمیشہ ویوز یاد رکھنا ہے کہ پہلے question کو ضرور پڑھنا ہے write the middle letter middle letter ہوتا ہے کہ وہ کون سا letter ہے جس کے جو center میں ہے آدھے number جہاں وہ right side پہ ہیں آدھے جہاں وہ left side پہ ہیں ٹھیک ہے تو تین دیکھیں آپ کے alphabet left side پہ ہیں تین آپ کے right side پہ ہیں تو اس middle figure middle alphabet جو ہے وہ آپ کا e ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ answer b ہوگا view is next دیکھیں subtract subtract کہتے ہیں minus کرنا منفی کرنا ٹھیک ہے seven from twenty five دیکھیں twenty five سے آپ minus کر دیں گے seven ٹھیک ہے تو کیا answer آئے گا شاباش اوکے نہیں پتا چلو ٹھیک ہے آپ لکھ لیں eighteen ٹھیک ہے مارا eighteen answer آئے گا آگے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے ایسے ہی آپ نے اس پہ عمل کرتے جانا and divided by and divided the result by three یعنی جو بھی answer آئے اس کو پھر three پر divide کر دینا تو کیا answer آتا ہے six ٹھیک ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ divide by three اگر answer آپ کا less than ten ہے ٹھیک ہے تو اب یہ six دیکھیں کیونکہ یہ result آیا تھا اور یہ واقعہ less than ten ہے ٹھیک ہے تو یہ بات یہ پہلے والی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ if the answer is less than ten then x تو ہم نے دیکھا کہ یہ دس سے چھوٹا ہے لہٰذا اس کا answer جب وہ x ہی ہوگا otherwise is right y اگر ایسا نہیں ہے answer اگر x سے وہ ہے بڑا ہے ٹھیک ہے اگر وہ ten نہیں آتا ٹھیک ہے یا جو answer ہے وہ ten سے چھوٹا نہیں ہے تو پھر آپ y لکھیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے answer جب وہ x آئے گی next ہے fly is to aeroplane and sail is to wheels آپ دیکھیں کہ اس میں ہوا کیا ہے ٹھیک ہے شابش آپ تھوڑا غور کریں کہ fly اور aeroplane یعنی ہگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ aeroplane جو ہے وہ fly کرتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح یہی sequence آپ نے ادھر بھی رکھنی ہے کہ کون سی چیز جو سیل کرتی ہے اب دونوں aerو دیکھیں میں نے کس طرح لگائے ہیں تو آپ نے اسی طرح پڑھ نا ہے aeroplane جو fly کرتا ہے اور کون سی چیز سیل ہوتی ہے سیل کہتے سمندر میں تیار نے کو ٹھیک ہے تو وہ ship جو ہے وہ آپ کی سمندر میں ہی تیار ٹھیک ہے اسلام was 21 year old in 1945 1945 1945 میں اگر ایک اسلام کی عمر 21 year تھی تو 1965 میں کتنی ہو گئی اب آپ نے دیکھ نا ہے 1945 سے 1965 میں کتنا difference ہے ٹھیک ہے تو 45 میں 10 plus کریں 55 اور 10 65 20 years اور 20 years آپ نے اس میں جمع کر دیں ٹھیک ہے تو کیا انصار آتا ہے وہ آتا 41 تو یہ آپ کا انصار ہے next question subtract the smallest number یعنی آپ منفی کریں سب سے چھوٹا number کون سا چھوٹا number ہے 3 from the largest number اس کا مطلب ہے 15 میں سے 3 جو ہے وہ منس کر لیں تو انصار کیا آگیا آپ کے پاس 12 and divide the result by first number اور پھر 12 کو آپ نے divide کر دینا ہے first number first number ہے آپ 4 تو 4 پر divide کر دیں گے تو answer آپ کیا آگیا 3 تو وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد what will be your answer تو answer آپ 3 آئے next have you saw is to seat and reap is to crop یعنی کون سی چیز آپ بیچ سے آتی ہے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں فصل آپ کی ہوگی تو اس کو آپ کاٹ نہیں دیں ٹھیک ہے عریب کہتے ہیں کاٹ نا divide the largest of these numbers largest کون سا ہے یہ والا 10 اس کو divide کریں کس کے ساتھ by the difference of two smaller letters difference means کہ ان دونوں numbers کو آپ نے دوسرے سے minus کر رہے تو 8 minus 6 is equal to 2 تو آپ نے 10 پر 2 divide کر دینا ہے تو answer کیا آئے 5 next view ہے question ہے tight is to lose یہ اپس میں ایک دوسرے کے opposite ہے تو ایک چیز hard ہوتی ہے اور دوسری چیز بڑی نرم ہوتی ہے جسے انگلیش میں next question which word does not belong to the list black smith لوہے بھی جو کام کرتا ہے professor جو پڑھاتا ہے tailor جو درزی ہوتا ہے misson lohar کو کہتے ہیں تو یہاں پہ professor صاحب جو پڑھاتے ہیں باقی سارے ہاتھ سے کام کرتے ہیں اور professor صاحب صاحب صرف بولتے ہیں تو اس لئے which word does not belong to the list mile inch foot yard acre تو views acre جو ہے یہ ہمارا کوئی پیمانہ نہیں ہے کوئی سکیل نہیں ہے میرمیٹ کے لئے باقی yard foot inch mile یہ میرمیٹ کے پیمانے ہیں اس لئے یہاں پہ different جو وہ اکر ہے تو یہ تھا ہمارا next verbal intelligent test hopefully آپ کو پسند آیا ہوگا اچھا لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پینڈ لی آپ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں بہت شکریہ دعاو میں یاد رکھ اللہ حافظ